نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ جان و مال کی حفاظت کی دعاوں سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے جان و مال ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے اور انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو انسان بے بس ہوتا ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جو نہیں مانگتے جو اس سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ جو میری عبادت یعنی دعا یہاں عبادت دعا کے معنو میں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتے تو وہ انقریب زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو گویا دعا جہاں عبادت ہے وہاں پر دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مو موڑنا یہ تکبر کی علامتیں ہیں جو بالآخر انسان کی ذلت کا سبب ہے اور پھر دعا کرتے وقت اللہ سبحان و تعالیٰ کی حمد و سنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں لیکن زبان میں بہت ہلکے ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم انسان کئی بار ان کلمات کا ورد کرے اس کے بعد دروشی پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کی حاجت ہے یا اپنے جان مال کے بارے میں جس قسم کا بھی خوف اس کو لاحق ہے وہ اپنے رب کے سامنے عرض کرے اور اس سے حفاظت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا انشاءاللہ جہاں تک جان و مال کی حرمت کا تعلق ہے تو اس بارے میں ہمارے دین نے بہت واضح ہدایات دے رکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و عبروب کہ انسان اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا داغدار کرے حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزار لوگوں کے بیچ میں ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگو بتاؤ آج کونسا دن ہے یہ کونسا شہر ہے اور آج کونسا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا شہر ہے لیکن یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لئے اسی طرح حرام کر دی ہیں جیسے تمہارے اس دن تمہارے اس مہینے تمہارے اس شہر کی حرمت ہے سوچئے اگر ہمارا رویہ دوسرے مومنوں کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے جیسے ہمارا ان مقدس مقامات کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے آپس کے معاملات کس قدر خوشگوار ہو سکتے ہیں ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے تین گناہ زیادہ بتائی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے مرحبہ ہو ویلکم تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاتھ تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے یعنی اُس زکا کو اللہ نے بے شک اپنا گھر قرار دیا لیکن مومن کی عزت کو اس سے بھی زیادہ اہم قرار دیا بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے یعنی کہاں یہ کہ اس کے خلاف بدزبانی کی جائے تحمت یا الزام تراشی کی جائے اس کے بارے میں برا سوچنا بھی اس کی عزت کے منافی ہے پھر اسی طرح جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دکیل دے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ایک مومن کی جان اتنی قیمتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے یعنی پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مومن کی جان لینا ایک طرف یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پھر ایسے شخص کو کیسے چھوڑے گا کیسے ماف کرے گا جو اتنی بڑی حرمت کو پامال کر دے ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مبغوظ اور ناپسندیدہ ہے جو کسی کی جان لینا حق اور پھر جان کے علاوہ مال کی حرمت اسی لئے چوری کو حرام قرار دیا گیا اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لئے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں یہ اس لئے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے حتیٰ کہ ہنسی مزاق میں بھی اپنے بھائی کا مال ہتھیانی کی ممانعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے نہ مزاق میں نہ حقیقتا پھر اسی طرح لوٹ مار کرنے کی ممانعت ہے پھر کسی کا ایک لکمہ بھی ناحق نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکمہ کھایا یعنی اس کی مرضی کے بغیر اور فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گی اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ہر طرح کی خیانت سے بچنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی یعنی بجائے اس کے کہ انسان اسے اس کے اصل مالک تک پہنچائے اسے اگر ہڑپ کر جائے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان و مال کے تحفظ کے اسباب بھی ہمیں بتائے گئے کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا جائے اس میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو مارا جائے یعنی مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یعنی کوئی اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن پھر بچتا نہیں اور مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے طرف سے سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل ایال کو اپنے اہل خانہ کو جو موجود ہوں حاضر ہوں اور جو سفر پر جا رہے ہوں سب کو کیونکہ اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کسی کو کسی نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں دے سکتا اور اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے کسی سے تو پھر کوئی اور حفاظت دے بھی نہیں سکتا کیونکہ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے حفاظت کرنے والا ہے اور جہاں تک حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے جیسا کہ آیت القرصی میں بیان کیا گیا وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی حفاظت کرے عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حدود کی حفاظت کرو تو اللہ سبال تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے علاوہ انسان کو خود بھی ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے اس کے مال اور جان کی حفاظت ہو پھر اسی طرح ایک دوسرے کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لئے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس سے اس کے نقصان کو رکھتا ہے اس کی پیٹ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ مومن کی تو پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوتے ہیں اس لئے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کرے اس کی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و انسان کو اللہ پہ بروسہ نہیں اس لئے وہ خود اپنے حفاظت کر رہا دونوں چیزیں ضروری ہیں یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا توقل کے منافی نہیں ہے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اسی کو مدد کے لئے پکارے بروسہ کرو تو گویا بظاہر جو حفاظت کے لئے اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کا اختیار کرنا بھی دین کا حصہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بہت سی باتیں سکھائی ہیں کہ کس طرح جب طریقے اختیار کرتے ہوئے پورے کا بروسہ اللہ تعالیٰ پر کرتے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حود علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو دمکی دی تو انہوں نے کیا کہ تم سب مل جاؤ سب اکٹھے ہو جاؤ پھر میرے خلاف چال چلو پھر مجھے محلت نہ دو میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو یعنی میرے رب کو معلوم ہے کہ وہ میری حفاظت کیسے کرے اور وہ حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈھمکیا دی گئی تو انہوں نے بھی اس معاملے میں اللہ تعالی پر بروسہ کیا اور جب انہیں آگ میں پھیکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے جہا تک حفاظت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیں ان آمال کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ سبحان تعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت جس کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا حافظ علی الصلاوات والصلاة الوسطا وقوم للہ قانتین کہ نمازوں کی حفاظت کرو ان کی نگہ داشت کرو اور خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جو یعنی قیام کرو نماز پڑھو کیونکہ جب انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتا اور اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے جسے خاص طور پر فجر کی نماز تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص یہ پانچ کام کرے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا مریض کی تیمار داری کرنے والا بہت سے لوگ ڈرتے کہ شاید مریض کے پاس جائیں گے اور ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے اور یہاں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے پھر جنازے میں شریک ہونے والا اللہ کی رام جہاد کے لئے جانے والا امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے تکلیف نہ ہو خصوصا اگر انسان کو اپنے ٹیمپرمنٹ کا پتا ہو کہ بہت غصہ آتا ہے یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے مسافر کو خاص طور پر رخصت کرتے وقت ایسی دعا دینی چاہیے کہ اس کے دین ایمان اور تمام آمال کو اور انجام کو اللہ تعالیٰ کے سفرد کر دیا جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سفرد کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جہاں تک حفاظت کی دعاوں کا تعلق بہت چھوٹی سی اور مختصر سی دعا ہے لیکن بہت فائدہ من ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑی تھی اور آگ ان کے لئے گلوگل زار بن گئی پھر اسی طرح حس بی اللہ لا الہ اللہ علیہ توکلت مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے پھر اسی طرح ربنا علیك توکلنا وعلیك انبنا وعلیك المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا وقفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب یقینا تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے پھر اسی طرح آیت کرسی اگر کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے سوتے وقت تو اللہ تعالی اس کے لئے رات بھر کے لئے ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ کر دیتے ہیں پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں جن میں خصوصا بسم اللہ اللہ لَا يَدُرُ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ جس کا معنی ہے اللہ کے نام سے وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تین بار اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی پھر اسی طرح سوتے وقت اللہ تعالی کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کون اس پر کہاں سے آ کر حملہ آور ہو اس لیے یہ دعا بہت مفید ہے اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لکا وماتوہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظہا وان امتتہا فاغفر لہا اللہم انی اسئلک العافیہ اے اللہ تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور زندہ رہنا ہے اگر تو اس کو زندگی عطا کرے تو اس کی حفاظت کرنا اور اگر موت دے تو بخش دینا اے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اسی طرح ایک اور دعا سوتے وقت وہ بھی حفاظت کی ہے بسمک ربی وداع تجمبی وبک ارفعوہو ان امسکت نفسی فرحمہ وان ارسلتہ فاحفظہ بما تحفظ بہی عبادک الصالحین اے میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تو نے میری جان کو روک لیا یعنی اپنے پاس فوت کر دیا تو تو اس پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور پھر سفر کرتے وقت انسان اگر کسی بھی بستی میں اترے یا کہیں پر بھی رکھے اور یہ دعا پڑھے تو وہ محفوظ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ دعا سکھائی ہے اعوذ بکلمات اگر انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے میں پناہ مانتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ